موسیقی 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 ہندی کی طاقت کا احساس کرایا تھا لیکن ہندی کی جنمستھلی UP میں ہی ہندی کو اینرڈی ڈرنگ کی ضرورت ہے ہندی کا گڑھ مالے جانے والے اتر پردیش میں اس سال دسویں کی پریقشہ میں قریب سوہ پانچ لاکھ چھاتر فیل ہو گئے حالانکہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ چھاتروں کو بہتر شکشہ دی جا رہی ہے ہندی ہماری ماتر بھاشا ہے سب ہی بھاشاں کا گیان ہونا ضروری ہے ہندی اور انگریزی دونوں مہتوپورڈ ہیں اور بچوں کو دونوں کا گیان اچھے طریقے سونا چیئے اور اس پر ہماری سرکار سبھی جو بھی اچھت قدر میں اٹھائی جا رہے ہیں ہندی کے گڑھ میں ہندی کی دردشہ کے یہ آنکڑے بہت چونکانے والے ہیں اس لیے ہم نے تیہ کیا کہ ہم پورے پردیش کے چھاتروں سے بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر سمسیہ کہاں ہے اور یہاں کے چھاتروں کا من ہندی سے کیوں اچھٹ رہا ہے سب سے پہلے ہم نے جانپور کے چھاتروں سے بات کی ان سے بات کر کے ہمیں لگا کہ اب چھاتر ہندی کے بجائے انگریزی کو زیادہ ترجیت دے رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہندی میں اب سکوپ نہیں بچا ہمارے دوستوں کو انگریز یادہ پسند ہے اس لیے ان لوگوں کا ہندی میں یہ نمبر کم آیا ہے لوگ سوستے ان دی میں آگے سکوپ نہیں اس لیے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں چونکہ جو دیماغ میں ہے کہ ہندی کا آگے کوئی سکوپ نہیں ہے اور ہندی سے ہم آگے چلکے کریں گے ساہتی کے پرتی لوگوں کا رجحان ایک دم کم ہوتا جا رہا ہے تکنیکی شکشہ کی طرف بچے زیادہ بھاگ رہے ہیں سب ہی جان رہا ہے کہ اس میں انگریز کے پرتی بچوں کا رجحان زیادہ جو انگریز بولتا ہے اس کو زیادہ سمجھا جاتا ہے ممی پاپا انگریز میڈیوم سے پڑھانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے انگریز آنا چاہیے انٹرنیشنل بھاچہ ہے لیکن ہندی پر وشیج دھیان دینا چاہیے سرکار کو ہماری سرکار کو اس یوپی بورڈ کی ریزرڈ کو دیکھنے کے بعد تو ہم کو لگ رہا ہے کہ سب ہی کو چوکرنا ہو جانا چاہیے ماتا پتا سے لے کے سرکار سے لے کے سبی کو جو ورطمان پریویش میں پڑھنے والے بچوں سے ہی نہیں پڑھانے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ انگریزی میں کتنے اکشر ہوتے ہیں تو ترند بتائیں کہ 26 اکشر اگر لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ ہندی میں کتنے اکشر ہوتے ہیں تو لوگ جلدی جواب نہیں دے پاتے اگر ہم ہندی کے اکشر گیان سے بھی دور بھاگ رہے ہیں کننوج میں تو چھاتروں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے دیش میں ہندی دیوست کم منایا جاتا ہے ہاں انگریزی کے پرتی ان کے من کا پریم صاف طور پر جھلگتا ہے اس وقت تو انگلیس باسا کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہر جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے آپ کہیں بھی جائیں گے تو انگلیس باسا کا اپیوک ضروری ہوتا ہے کسی بھی دیش میں آپ انگلیس باسا کا استعمال کر سکتے ہیں ہر جگہ آپ انگلیس باسا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہندی دیوست کم منایا جاتا ہے ہندی دیوست ہندی دیوست ہندی دیوست ہندی دیوست ہندی دیوست ہمیں کمپنی بے گارہ ہمیں جب کرنے جاتے ہیں ہمیں انگلیس کا اپیوک ضروری ہوتا ہے چوز کرتے ہیں جب سے وہ کمپیوٹر ٹیکنولوزی آئی یہ نیو ٹیکنولوزی آئی اس کے حساب سے آج کے جمانے انگلیس زیادہ ہندی کو لوگ پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اگر کسی چیز میں ہم وہ کمپنی میں جواب کرنے جا رہے ہیں یا کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر انگلیس ہی مانگ جاتے ہیں اور اس تیکنولوجی کے حساب سے انگلیس ایمپورٹنٹ ہے زیادہ ہندی دیوز کا منایا جاتا ہے انگلیس میں پرفیکٹ جادہ ہے بچے ہندی میں کم ہے اس لیے فیل ہو رہا ہے ہندی فیض آباد میں بھی ہمیں حالات کچھ ایسے ہی دکھے یہاں بھی چھاتروں کا انگریزی پریم ہندی کے بجائے زیادہ دکھا گورکپور کے شکشک مانتے ہیں کہ اب پہلے کے بجائے چھاتروں کی پڑھائی کا ازتر بہت زیادہ گر چکا ہے جہاں تک تو لگ رہا ہے کہ انگلیس کا برچت دھیرے دھیرے ہمارے یہاں بڑھ رہا ہے مطلب جہاں بھی ہے ہم لوگ بھی اتنے دین سے بچوں کا نہ تو ورطنی کا گیاں ہے کہاں لپی کیا لگنی چاہیے کہاں بڑا سا ہونا چاہیے کہاں چھوٹا سا ہونا چاہیے مطلب ماترہوں کا کہاں چھوٹی ہے مطلب دن پرتی دن استر گرتا جا رہا ہے پالیچ سے تو ہم کمی مانتے ہیں کہ ہمارا بڑھ دیلے اثر پر پر پردانہ جا رہے ہیں سکشک ہیں ہم اس سے اکار کرنے میں کوئی دوڑا نہیں ہے کہ ہمارے وہ سے کمی ہو رہی ہے کہ ایک سے بچوں کو ہم دیکھنے ہی پا رہے ہیں کہ ہندی کا گیان کیا ہے دوسری اثر پر ساسر کا ہے کہ ہمارے بڑھ دیلے میں سات ہندی کے پرد ہیں کوئی بھی ادھیاپک نہیں جا گیا ہے آیا کچھ این کرنا ساتھ میں ایک بھی سکشک ہمارے پاس ہی سپریز ہے ہندی کا نہیں یو پی کے 183 سکول ایسے ہیں جہاں ایک بھی چھاتر پاس نہیں ہوا ان میں سب سے زیادہ 24 سکول گازیپور کے ہیں ہندی کے گڑھ میں ہندی کے بدحالی پر اب بیبھاوک انگریزی کو پراتھ مکتہ دینے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کہیں پر بھی جائیے آپ جاب کے لیے جائیے کہیں پر بھی انگریز کی ویلیو بڑھ گئی ہے مجھے یہی لگتا ہے اور ہندی مادیم کے بچے ابھی بھی ہیں پڑھتے ہیں اور کہیں پر جاتے ہیں وہ پاس ہونے میں پرابلوم ہے یا بہت ساری بکس ایسی ہیں جو انگریز میں ہی ہیں ہندی میں نہیں ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ سسٹم ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا ہو رہا ہے جب پردیش کے باقی زلوں میں ہندی کے پرتیشاتروں کا ایسا ویہوار ہے تو لکھنوں سے زیادہ امید کرنا بے کار تھا ہندی کو پیچھڑا مانتے ہیں ہندی کو پیچھڑا مانتے ہیں ہندی کو سبھی لوگ پیچھڑا مانتے ہیں ہندی کو سمجھتے ہیں یہ فوراں کی بہنسا ہے اس لیے اس کو زیادہ مہت دیتے ہیں ہندی کٹھین ہے انگلیزی کے مقابلے ہیں انگلیز کو بہت بڑی ہاں سوچتے کی لینگوز مانتے ہیں مہت بہت سا تو ہندی ہی ہمارے لوگ کی لیکن انگلیز کو اچھکا زیادہ ویلیو دے رہا آدمی لیکن ہر سیس کے لیے زیادہ آج کے سمجھ میں انگلیز زیادہ جوروی مرس مانتے ہیں ان بچوں کو ہندی کیوں نہیں پسند ہے اس کا جواب آگرہ کے چھاتر دے رہے ہیں کیونکہ ہندی ہائی ڈے لکھنے میں تھوڑی سی انگلیز انگلیز زیادہ پسند ہے ایسا کیوں؟ مطلب آپ کی بہت شاہ ہندی اور آپ انگلیز ہی پسند کر رہے ہیں اب حالی میں انگلیز چلی ہے سب سے زیادہ وہ ہر فیلڈ میں جارہ جروری ہے اسی لیے انگلیز آپ کو ہندی زیادہ پسند نہیں ہے بچپن سے ہی ہمیں انگلیز پڑھائی جاتی ہے نورسری سے انگلیز پڑھتے آ رہے ہیں کل ملاکر ہندی کے گھڑھ میں ہندی کی دردشہ دیکھ کر آپ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن یہ وہ کڑھوی حقیقت ہے جس سے موہ نہیں مولا جا سکتا بیوری رپورٹ زی میڈیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کسی انٹرویو میں اگر کوئی انگلیزی میں جواب دیتا ہے تو وہ اپنے سامنے والے پر آسانی سے پربھاؤ بنا لیتا ہے جبکہ ہندی بولنے والے کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے یہ فرق آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گا کسی ساروجنک بورڈ پر انگلیزی غلط لکھی ہو تو سب آپتی درج کرتے ہیں لیکن اگر ہندی غلط لکھی ہو تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح اگر آپ غلط انگلیزی بول دیں تو بہت لوگ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن غلط ہندی بول دیں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے فیشنبل مانا جاتا ہے اسی طرح جیون کے ہر موڑ پر ہندی کو لے کر ایک خاص طرح کی ہین بھاونہ آپ کو نظر آئے گی تو بھارتی سماج میں انگلیزوں کے زمانے سے یہ جو بھاونائیں ہیں یہ پھل پھول رہی ہیں اصلیت یہ ہے کہ ہندی کو لے کر آپ کو گرب کرنا چاہیے کیونکہ ہندی اب انٹرنیٹ پر بھی چھائی رہتی ہے اور پوری دنیا میں ہندی کا سنسار لگاتار پھیل رہا ہے بھارت کے وہ تمام یوہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہندی کا کوئی بھوشش نہیں ہے انہیں آج یہ آنکھڑے جھان سے دیکھنے چاہیے بھارتی یوہوں کے سمارٹ فون میں اوسطن 32 ایپس ہوتے ہیں جن میں سے اوسطن 8 یا 9 ہندی بھاشا سے جڑے ہوتے ہیں بھارتی یوہ یوٹیوب پر 93 پرتشت ہندی ویڈیو ہی دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں ہندی کو بڑھانے میں یونیکوڈ نے اہم بھومی کا ادا کی ہے یونیکوڈ ایک ایسی تقنیق ہوتی ہے جو کمپیوٹر پر ہر ایک اکشر کے لیے ایک وشش نمبر پردان کرتا ہے پھر چاہے کوئی بھی سوفٹ ویر پلیٹ فارم ہو پروگرام ہو یا بھاشا ہو ابھی انٹرنیٹ پر 15 سے زیادہ ہندی سرچ انجنز موجود ہیں ڈیجیٹل میڈیا میں ہندی کانٹینٹ کی مانگ 94 پرتشت کی در سے بڑھ رہی ہے جبکہ انگریزی کانٹینٹ کی مانگ 19 پرتشت کی در سے بڑھ رہی ہے 21 پرتشت بھارتیے لوگ ہندی میں انٹرنیٹ کا اپیوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی بھی انٹرنیٹ پر اپنا سامراججہ ستھاپت کرنے کے لیے ہندی بھاشا کو بہت زور لگانا ہوگا ہندی ابھی بھی انٹرنیٹ پر دس سب سے بڑی بھاشاوں میں شامل نہیں ہے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل کی 95 پرتشت سرچ سامگری ابھی بھی انگریزی میں ہی اپلپد ہے گوگل پر باقی پانچ پرتشت میں ہندی اور انہ بھارتیے بھاشاوں کی سامگری ہے اس کے علاوہ دنیا میں صرف 0.04 پرتشت ویب سائٹ ہی ہندی میں ہے یعنی انٹرنیٹ کی دنیا میں ہندی کو ابھی بہت لمبا سفر تے کرنا ہے ساماجک پرتشتہ اور روزگار سے جوڑنے کی ضرورت ہے اس کے بغیر نئی پیڑی کے من میں ہندی بھاشا کے پرتی سممان پیدا نہیں ہوگا الگ الگ وشیوں پر اکثر بھارت کی طلنا چین سے کی جاتی ہے لیکن اپنی بھاشا کو سہیجنے کا جو کام چین نے کیا ہے اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے چین نے اپنی بھاشا کے لیے باقاعدہ ایک قانون بنایا ہے جس کا نام ہے Law of the People's Republic of China on the Standard Spoken and Written Chinese Language اس قانون کے مطابق چینی بھاشا کو آگے بڑھانے اور اسے پڑھانے کی ذمہ داری دیش کی ہے اور ساتھ ہی دیش یہ بھی تیہ کرے گا کہ ان کے دیش کے ویگیانک شود اپنی بھاشا میں ہی کیے جائیں اس کے علاوہ چین ایسے لوگوں کا یا سنسطھاؤں کو بھی سمانت کرتا ہے جنہوں نے چینی بھاشا کے اتھان کے لیے کام کیا ہو چینی بھاشا وہاں کی ادھیکارک بھاشا ہے اور دیش کے کسی بھی سنسطھان کی ادھیکارک بھاشا چائنیز یا مینڈرین ہے اس کے علاوہ چین کے ہر ایک سکول میں شکشہ کی بیسک لانگویج چائنیز ہے وہاں کے لوگوں کی کتابیں بھی وہاں سکولوں کی جو کتابیں ہیں وہ بھی صرف چینی بھاشا میں ہی چھاپی جا سکتی ہیں چین میں یہ بھی نیم ہے کہ اگر کسی ودیشی بھاشا میں کوئی کتاب چھاپی جاتی ہے تو اس پر چینی بھاشا میں نوٹس لگانا ضروری ہے چین میں بروڈکاسٹنگ یعنی پرسارن کی بھاشا بھی چائنیز ہی ہے اور اگر ٹی وی پرسارن میں کسی ودیشی بھاشا کا استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے چین کے سٹیٹ کاؤنسل کی اجازت لینی ہوتی ہے چین میں سڑکوں پر لگنے والے سائن بورٹس اور ویجیاپنوں کے بل بورٹس کے لیے بھی چینی بھاشا کا ہی استعمال ہوتا ہے کمپنیاں یا سنستانوں کے نام بھی چائنیز میں ہی لکھنے ضروری ہیں یہاں آپ کے لیے ہمارے پاس ایک ایکسٹرا جانکاری بھی ہے ورلڈ اکنومک فورم نے ایک پاور لینگویج انڈیکس تیار کیا تھا اس انڈیکس میں وہ بھاشایں شامل ہیں جو ورش دوہزار پچاس تک دنیا کی سب سے شکتشالی بھاشایں ہوں گی ہندی بھی اس سوچی میں پہلی دس بھاشاوں میں شامل ہیں ورش دوہزار پچاس کو دھیان میں رکھ کر تیار کیے گئے اس انڈیکس میں ہندی بھاشا دسویں نمبر پر ہے لیکن اس میں اردو اور ہندی کی ستھانی بولیوں کو نہیں جوڑا گیا ہے اگر اردو اور ہندی بولیوں کو بھی اس میں جوڑ لیا جائے تو ورش دوہزار پچاس تک ہندی دنیا کی آٹھویں سب سے طاقتور بھاشا بن جائے گی فلال اس انڈیکس میں انگریزی پہلے نمبر پر ہے جبکہ دوسرے نمبر پر مینڈرین یعنی چینی بھاشا ہے آپ گھوڑ سے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انگریزی نے بھارت کو دو حصوں میں بڑھ دیا ہے ایک حصہ وہ ہے جو ہندی کو تچھ سمجھتا ہے چھوٹا سمجھتا ہے یہ قریب 30 سے 35 کروڑ لوگوں کا بھارت ہے جو 21 سدی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے دکھتا ہے نظر آتا ہے یہ وہ بھارت ہے جو انگریزی جانتا ہے یا جاننا چاہتا ہے اور بھارت پر راج کرتا ہے دوسری طرف قریب 80 کروڑ لوگوں کا وہ بھارت ہے جو ہندی، تمیل، تیلگو اور کنر سہیت تمام کشتری بھاشاں بولتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 80 کروڑ لوگوں کا یہ بھارت باقی کے بھارت کا ویچارک اپنویش بنا ہوا ہے یہ وہ بھارت ہے جو گاؤں سے نکل کر شہر جاتا ہے اور سب سے کم سادھنوں میں زندہ رہتا ہے اور ترقی بھی کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غریب بھارت کی بھاشا ہندی ہے ویسے بات صرف ہندی کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمارے دیش کے باقی کشتری بھاشاں کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ انگریزی کی وجہ سے یہ بھاشاں بھی برباد ہو رہی ہیں جب تک یہ بھاشاں سرکاری کامکاج اور روزگار کی بھاشاں نہیں بنائی جائیں گی تب تک ان کی کوئی پوچھ نہیں رہے گی اور ان کا سممان بھی نہیں ہوگا سب سے بڑا ویرودہ باس یہ ہے کہ ہمارے دیش میں ہندی فلموں میں کام کرنے والے ایکٹرز یعنی کلاکار بھی انگریزی میں انٹرویو دیتے ہیں اور ہر وقت انگریزی میں ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں جیسے ہی وہ فلموں سے باہر نکلتے ہیں فلمی ڈائلوگ تو ہندی میں ہوتے ہیں لیکن باہر آ کر وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں اسی طرح ہمارے نیتا ووٹ تو ہندی میں مانگتے ہیں لیکن انٹرویو صرف انگریزی چینلوں کو ہی دینا چاہتے ہیں اور انگریزی اخباروں کے فرنٹ پیج پر چھپنے سے بڑا سمبانت محسوس کرتے ہیں ہمارے دیش میں بدھی جیویوں نے انگلیش کو اپنی عدکارک بھاشا مان لیا ہے ڈیزائنر پترکاروں اور بدھی جیویوں کے بیچ یہ کہنے کا فیشن ہے My Hindi is Bad یعنی میری ہندی اچھی نہیں ہے وہیں My English is Bad کہنا ایک طرح کی Knowledge Bankruptcy یعنی گیان کی کمی مانا جاتا ہے حالات یہ ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کو انپڑ مان لیا جاتا ہے اور اگر کوئی کہے کہ وہ انگریزی میں بات کرنا چاہتا ہے اور اسے ہندی نہیں آتی اسے Fashionable مانا جاتا ہے انگریزی بولتے ہوئے یا لکھتے ہوئے کوئی غلطی کر دیتا ہے تو اسے کوئی معافی نہیں ہے اسے کم تر سمجھا جاتا ہے لیکن ہندی میں غلطیاں کرنے کے بعد بھی کسی کے من میں پراشچت کی بھاونہ نہیں آتی دیش میں آپ نے کسی کو اس بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ہندی بولتے یا لکھتے ہوئے کوئی غلطی کر رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ انگریزی کو Elite یعنی سمبرانت ورگ کی بھاشا بنانے کے لیے ایک خاص ورگ نے ایک خاص طرح کی مارکٹنگ کی ہے اور ایسے حالات پیدا کر دیئے ہیں جن میں ہندی بولنے والوں کے من میں اپنے آپ ہی ہین بھاونہ آ جائے اور اسے ہمیں ترنت روکنا ہوگا موسیقی